جی نیا دور کے سامین اس وقت ہم موجود ہیں انسان حقوق کے کارکن گلال اسمائیل کے گھر میں ان کے والد صاحب پروفیسر اسمائیل صاحب جن کا ترقی پسند سیاست میں صبح خیبر پخت انخواہ میں ایک نام رہا انہوں نے مضاہمت کی سیاست کیا اور ہمیشہ انہوں نے ترقی پسند سیاست مارشاللہ کے خلاف جدوجہد اور انسان حقوق کے لئے علم بلند کیا ہے ان کی بیٹی گلال اسمائیل جو انٹرنیشنل لیول پہ بیننقامی سطح پہ کئی ایوارڈ انہوں نے حاصل کیے ہیں پاکستان میں اس کے کام کو سرائے گیا لیکن بعد میں کچھ تقاریر کے اوپر کچھ ان کے ریمارکس کے اوپر ان پر مقدمات دائر ہوئے اور وہ پاکستان چھوڑ کر چلی گئی اور اس وقت جو ہے پروفیسر اسمائیل اور ان کی بیوی پہ سیڈیشن کے چارجز ہیں غداری کے اور ریسنٹلی جو ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا کہ جو پشاور میں چرچ پہ دماغا ہوا اور امام بارگاہ پہ دماغا ہوا وہ بنیادہ پر انہوں نے فائنائنس کیا تھا تو اس پہ ہم نے پروفیسر اسمائیل صاحب سے اس کا ورجن لیں گے پروفیسر صاحب دینکیو سو مچ ابھی گلالے کے ساتھ جو ہوا وہ تو پوری دنیا میں اس کو کنڈیمڈ کیا گیا ریسنٹلی آپ کو یہ جو کیس آیا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے ٹیرر ایکٹیوٹیز ٹیرر بلاسٹ کو فائنائنس کیا ہے تو اس میں کتنی حقیقت ہے اگر ہم اتدازی شروع کریں بنیادی طور پر یہ تھا کہ گلالے کو جب کامن ویلت کا ایوارڈ ملا دوسری دنیا کی مختلف ممالک سے شہرہ کے ایوارڈ ملا پی سے ایوارڈ ملا مختلف تو یہاں پر جو ہماری موجودہ صدر صاحبے اس نے اس کو پرائیڈ آف پاکستان کہا بلکہ پی آئی ڈی جو سرحکومت کا مرکز حکومت کا محکمہ ہے انہوں نے کی بی ٹویٹ آئی کہ گلالے اس پرائیڈ آف پاکستان پرائیڈ آف نیشن اس کے علاوہ عمران خان نے بھی اس کو سیڈفیکیٹ دی ہے وزیر ایلا جو خٹک صاحب جو صبح صاحب پختنخواہ کے وزیر ایلا تھے اس نے بھی اس کو تعریفی سیڈفیکیٹ دی تھے اور یہاں پر وہ مختلف کومیٹیوں میں بھی شامل کی گئی تھی سرکار کی طرف سے نوجوانوں کے لیے جو کام ہو رہے تھے تو وہ بہت زیادہ مقبور اور اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا لیکن بدقسمتی سے یہ کہ وہ پی ٹی ایم کے اٹیوٹیز میں شامل ہوئی اور وہ خیصور وزیرستان گئی اور وہاں پر کچھ ان لڑکیوں کے ساتھ اس نے انٹرویو کی جب وہ واپس آئی تو بہت زیادہ ڈسرورب تھی کہ وہ لڑکیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہماری سیکسول ہیراسمنٹ ہوتی ہے تو اس پر اس نے جب بات شروع کی تو وہ آہ کنزرویٹیو پارٹی انگلینڈ نے ایک آہ کانفرنس تھی اور اس میں اس کی ایک کوئی پروگرام میں اس کو بلائے گیا تھا پریزنٹیشن کے لیے جب وہ واپس آئی تو اس کو ائرپورٹ پر ایف آئی اے نے گرفتار کیا کہ تم ای سی ال پر ہو پھر اس کے بعد اس کی زمانت ہم نے کرا دی اور اس کے بعد پھر وہ سوابی میں اس کا کوئی ایف آئی آر تھا وہ اس کی زمانت ادھر بھی ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ یہاں پر اسلامباد پریس کلب میں کوئی مظاہرہ کر رہی تھی جس میں تقریباً اسی تک آہ نوجوان تھے کچھ لوگ تھے تو اس میں وہ گلالہی اور وہ اسی تک لوگ گرفتار ہوئے تو اسی میں سے ستر کو تو انہوں نے ماں پی مانگی واپس چلے آئے دس کو اڑیالہ جیل بھیا اور گلالہی کو غائب پر دیا جب گلالہی کو غائب کر دیا تو وہ چھتیس گھنٹے کے بعد اس میں شرین مجاری کے مداخلہ تو اس میں ایون عمران خان نے بھی مداخلہ کی تھی اور وہ وہاں رات کے بارہ بجے چھتیس گھنٹے کے بعد بازیاب ہوئے اس کے بعد یہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ ایک چھوٹی بچی جو تھی پختون آئی ڈی پی انٹرنلی ڈسپیس جو بچی تھی وہ یہاں پر وہ پرشتہ نامی اس کو ریپ کیا گیا اور اس کو قتل کیا گیا اور جب اس کے باپ والے صاحب اور بائی پولیس میں اپائی آر درج کرنے گئے تو ان کو وہاں پر اس سے تانی کی سپائی کرائی گئی اور ان کو بیٹھایا گیا بیزت کیا گیا اور ان کا اپائی آر درج نے کیا تو اس پر گلالہی نے اس پر ایک مظاہرے میں شرکت کی اور سپیچ کی تو جو ہی اس نے اس پیچ کی تو اس کے خلاف کھرال تانے میں چھکش آزاد تانے میں اور کئی اور دو تین جگہ اس کے خلاف اسلام آباد میں غداری سیڈیشن اور جتنی آج کل یہ ایک سو چوبیس ایک سو چوبیس ایک سو بیس ایک سو چوبیس بھی اس قسم کے سارے سیڈیشن غداری درج کردی کے سیون ایٹی یہ سارے دفعات اس کے خلاف لگ گئے جب اس نے دیکھا تو اس نے اگلے دن اپنے دوستوں کے ساتھ گئی اور وہ سواد چھلی گئی اور پھر وہاں سے امریکہ چھلی گئی اب جب اسی دوران اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب یہاں پر ایف آئی اے کا جو انٹی ٹیررزم یونٹ ہے اس میں اس کے انجیوز کے خلاف انہوں نے انکوائری کی تھی کہ یہ ٹیرر فینانسنگ کر رہی ہے تو ایف آئی اے کی جو ریپورٹ آئی ہے تو اس میں انہوں نے گلالے کی انجیو اور گلالے کو بری کر دیا کہ اس پر ہماری طرف سے کوئی الزام نہیں ہے اسی کو بنیاد بنا کر یہاں پر جب وہ چھلی گئی تو یہاں پر ہمارے گھر میں چاپے پڑھنے لگے ہمارا موبائل لیپ ٹاپ سی سی ٹی وی کیمرے لے جائے گئے پھر ہمارے ڈرائیور کو لے گئے اور ہمارے ڈرائیور کو بلی کی جٹکی دے گئے شارٹ دیے گئے ان کو اس کو مارا پیٹا گیا پھر اس کو اس کام پر لگایا کہ تمہیں جاسوسی کروگے ان کے ہمارے ہماری لے معلومات دو گئے پھر ایک ہمارے ساتھ ایک میڈیا کا پرسن گلالے کے پاس آیا کرتا تھا اس کو لاہور سے آ رہا تھا اس کو اٹھا لیا ایک ہفتہ اس کو اندر کہی رکھا اس کی پٹھائی کی پھر وہ جب وہ واپس آ گیا اس کو تیس دن کے مولد دی تھی کہ تم نے ہمیں گلالے کے بارے میں سب کچھ بتا رہا ہے تو وہ باگ گیا امریکہ اس کے پاس امریکہ کوئی گیا تھا تو وہ بھی چلا گیا اب جب گلالے کا قائم متحدہ میں اس کی سابقہ سیکرٹری جنرل بنکی مون کے ساتھ اس کی پریس کانفرنچ تھی اور اسی دن آہ آہ نیویرک ٹائم میں بھی اس کی انٹریویو آئی تو یہ لوگ ہمارے گھر کے اس وقت تک دو مہنے تک یہ سارے آرمی والے ہمارے گھر کے چار گاڑیاں ان کے کڑی ہوتی تھی اور ہمارے ہمیں فالو کرتے تھے تو اس کے بعد انہوں نے ہمارے خلاف میرے خلاف میری بیوی کے خلاف اور گلالے کے خلاف ایک ایف آئی آر درش کیا اور اس میں کہا کہ ایف آئی اے کی جو ریپورٹیس ایف آئی آرمیلکہ ہے اور گیارہ این کے تختل ریپینانسنگ کا کے پی ٹی ایم کو پڑننگ کرتی ہے ہم نے اس کو آئی کورٹ میں بھی چیلنج کیا اور ابھی تک وہ ہے ابھی تک اور اس میں جو مقدمہ چلا تو جج کے سامنے جب ایٹی اے تین نمبر عدالت کے سامنے جج نے اس کو سارے کیس کو سنا اور ان کو کہا کہ بھائی تم صرف الزامات لگاتے ہو تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس پیٹل ریپینانسی کی کوئی بات ہے ایف آئی اے نے ریپورٹ تیر کی ہے انکوائری کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر کوئی الزام نہیں ہے اور تم کس حوالے سے یہ باتیں کرتے ہو اور جنگلی صاحب نے بہا اچھا پیسہ لے لکھا چھے پیجز کا پیسہ لے لکھا اور اس میں ساری معلوم بتا دی کہ تم صرف میر الیگیشن آپ لگا رہے ہیں صرف الزامات اور لوگوں کو بیجزت کر رہے ہو یہاں تک کہا کہ تم نے بنگلہ دیش بنایا تم میں عقل نہیں آئی تم نے کچھ نہیں سیکھا تم نے مجرستان میں تباہی کی تم نے سواد میں تباہی کی لیکن پھر بھی سیکھتے ہیں اور لوگوں کو بیجزت کرتے ہیں یہ جج کیلی باست دی وہ اس نے کیس خارش کر دیا دیچاش کر دیا اب وہ کہا کہ آپ الزامات بن لگانی کیا مصورل ہے بنانی کیا ایک بات ہے دوزار تیرہ میں اب جو نیا ایک مہینی کائندر دو جولائی میں وہ یہ کیس خارج ہوا تو دو جولائی جولائی کی ہی مہینی میں پورن بیٹھ گئے تو ان کی تعلقات ہوتے ہیں سارے ٹیرریسٹوں کے ساتھ تو جو لوگ گاڑیاں دیتے ہیں ٹیرریزم کی لئے دشکر خود کے اس کے پاس گئے اور انسی لیا ایک سٹیٹمنٹ لیا کہ ہاں یہ گاڑی گلالی اور اس کا باپ آیا تھا اور یہ ہم نے دوہزار پندرہ میں یہ گاڑی اس کو ان کو پیروخ کی تھی اچھا پانچ سال تک اور اس کے پہلی پھر یہ گئی درہ دمخیل اور دوہ وہ کہا کہ دوہزار تیرہ میں یہ لوگ آئے تھے اور دوہزار تیرہ میں ماں باپ بیٹی نہیں ہم سے یہ پسٹل نائنے ملیا تھا اور یہ دشکر دکھو دیا تھا تو یہ جو اب ان کے پاس پڑا تھا سامان تو سات سال تک ان کو کوئی پتہ نہیں تھا لیکن جولائی کی مہینی میں دس دنوں میں بیس دن میں ان کو پتہ چلا ہوا ہمارے خلاف لگیا کہ یہ لوگ جو ہے دشکر دی اور ہمارے کے خلاف سازش کرنا سیڈیشن جتنی دپاہ تھے وہ اس میں اور زیادہ کر دی ہے تو یہی اور ہاں چھا ہمیں ای سی ایل پر ڈالا اس کے علاوہ مجھے آئی کوٹ میں میں اس تاریخ میں گیا تھا تو مجھے آئی کوٹ کے سامنے سی جو ہی میں نے آکتوبر دوزار انیس میں آئی کوٹ سے نکل رہا تھا تو انہوں نے مجھے ایغوا کیا گاڑی میں ڈال دیا یہ اچھی بات تھی کہ اس وقت میڈیا والی موجود تھی تو وہ بات سوشل میڈیا پر بھی آئی اور اس میں امریکی سفارت خانی نے بھی مداخلت کی امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی مداخلت کی امریکی سینٹرز نے بھی مداخلت کی انسان حقوق کی تنظیموں نے بھی مداخلت کی پاکستان کی سوشل میڈیا پر تو انہوں نے اٹھار آٹھ گھنٹے کے بعد مجھے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا اور اب ہم دیکھتے ہیں سنتیا کا کیس تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جہاں مجھ سے انٹریو کریں گے کہ وہ بینظیر کے خلاف اس نے جو بات کی ہے میری بیٹی کے خلاف بھی سنتیا نے گا دیا دی ہے کہ بینظیر کی بیٹیوں کی دلالی کرتی تھی تو ہم نے جب وہ درخواست دی تھی تو اس پر کچھ عمل نہ ہوا اور مجھے اٹھا کر قانون کے خلاف پورجی کرتی ہوئی آٹھ گھنٹے کے بعد مجھ پر ایف آئی آر درج کیا سائبر کرائم ہے اور مجھے پشاور جیل میں بیج دیا اس کی بات ابھی جب یہ ہمارا کیس ختم ہو گیا یہ دو جولائی والا اس کو دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا تو جو ہی ختم ہوا جولائی میں تو مجھے ابھی یکم ستمبر کو مجھے اور میری بیوی کو ایف بی آر کی طرف سے نوٹ ہا تھا ہے کہ دوزار چودہ سے آپ ہمیں ٹیکس کی کاغذات دو بھئی ہم نکاروبار کرتے ہیں نم ملازمت کرتے ہیں میری بیوی تو کانا پکاتی ہے جالو دیتی ہے تو جالو دینے کی کونسی وہ ایسی وہ اس کی ٹیکس ہوتی ہے کہ اس سے کہ تم ٹیکس تم نے ٹیکس داخل نہیں کی اور اکتیس اگس کو داخل کرو یکم ستمبر کو ختم ملتا ہے اکتیس اگس کے پاس لازگیٹی تو جو پاکستان کی جتنی ادارے ہیں ریاستی جتنی ادارے ہیں ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور پاکستان کی مقتدر لوگوں کی یہ مسئلہ کشمیر ہیں نی ہندوستان ہیں نا بغانستان ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ بلالے کے ماہ بڑھ کوم کیسے پانسی پر چڑھائیں گے کیسے خراب کریں گے جب ملک کو اس حد گرایا گیا ہے یہ ہماری کہانی ہے اچھا اب کاروبار نہیں فیصل بند کرو دوبارہ یہ اچھا کہتے ہو کہ ہمارا کاروبار نہیں ہے اب اسلامباد میں رہتے ہوں یہاں پہ زندگی گزار رہے ہوں تو آپ کا سورس اب انکم کیا ہے میری چھے بچے ہیں میری چھار بیٹیا اور دو بیٹے ہیں میری بچے جو ہے بیٹے امریکی شہری ہیں میرا بڑا بیٹا ساکوئر انجینئر ہے امریکہ میں چھوٹا بیٹا میکینیکل انجینئر ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں امریکی شہری ہیں میری بڑی میری بیٹیا جو ہے وہ دو بیٹیا ادھر وہ کام کرتی ہیں میری بہو ادھر کام کرتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر میری دو بیٹیا آویر گرلز میں اس کے علاوہ انجیوں میں کام کرتی تھی گلالی اور سبا اور سبا اس کی ایڈیکٹرو ڈائریکٹر تھی اور اس کو انٹرنیشنل ایک انام میں آپ کو بتاتا ہوں شہراک ایوارڈ میں سٹھ ہزار یورو گلالی کو ایوارڈ ملا تو سٹھ ہزار یورو امران خان کو دے تھے کہ تم اپنے یہ بنیگالہ میں مزید کچھ بناو یا اپنے باپ کو دیتی تھے ماں کو دیتی تھے تو یہ جو میری بیٹیوں نے کچھ کمایا ہے وہ اسی گھر پر ہم نے خرش کیا ہے یہ گھر بھی سے ہم نے بنایا ہے اور وہ ہمارے بچے کماتے ہمیں دیتے ہیں اچھا مطلب آپ اس انکم سے آہ بچے ہمیں دیتے ہیں اور بائی بینگ دیتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ آ کر اور کسی اور خوبی ہمیں جتنی بھی پیسے بچوں نہیں دی ہیں بائی بینگ دی ہیں آن لائن ٹرانسپر کے آئے اچھا پروفیسر صاحب پاکستان میں بہت سارے لوگ اغواہ ہوتے بلوچستان سے بھی ہوتے بختون خان سے بھی ہوتے اسلامباد سے اور پنجاب سے بھی ہو رہے لیکن اس کے لئے امریکہ آہ امریکہ کی سینٹ یا ان کے سینٹرز یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں بولتا پروفیسر اسمایل میں اس کی کیا خاصیت ہے کہ امریکہ کے وہ اس کے لئے بولتا ہے میری خاصیت یہ کہ میری بچی جو تھی بڑی میری بیکیا سبا اور گلالی بہت ینگ ایس سے جو ان کی عمری جو تھی ابھی وہ کا جیزم نسکی میں پڑھتی تھی اسی زمانے سے جب اس ٹونٹ تھی اسی زمانے سے وہ ایکٹیوزم کرتی تھی اور انہوں نے وہ ایک اس کے ہمارے گھر کا ماحول جو تھا وہ انقلابی تھا ہم مارسی پلسافہ پڑھا کرتے تھے ہم اس کے علاوہ سوسائیٹی کے ارتکار کے بارے میں پڑھتے تھے ہم جنڈر کے بارے میں پڑھتے تھی اور میرا خود بھی انجیو سے تعلق رہا ہے جو ہی دوزارتین میں مجھے نوکری سے نکالا گیا میں رائز انجیو میں میں کام کر کیا ہے میں نے ایک میں نے مختلف انجیو کی ساتھ میں نے انڈیوی پی ایٹس کنسورشیم کی ساتھ کام کیا ہے میں نے پاکستان نیشنل ایٹس کنسورشیم کی ساتھ کام کیا ہے میں نے انجیو اسکولیشن آنچاریس کی ساتھ کام کیا ہے تو میں تو اس طرح نہیں مشارب کی زمانے میں میں نے تعلیبان کے خلاف بات کی نا انجیو سے پہلے تو مجھے بنو جیل میں بن کیا گیا کہ تم تعلیبان کے خلاف بات کرتے ہو رہا تو مذہب کی خلاف بولتے ہو تو اس وقت مجھے تعلیبان کی مخاربت میں جیل بھیجیا گیا بنو جیل میں آج مجھے کہتے ہیں کہ تم تعلیبان کے دوست ہو یار ایک طرف کر دو نا یا ازدر کر دو یا ایدر کر دو تو تعلیبان کے دوست اور احسان اللہ احسان کے دوست طالبان کے دوست ہیں احسان اللہ احسان کو کس نے پناہ دی پیشاور میں کور کمانڈر کے گھر کی پیچھے اس کو بڑا بملہ کس نہیں دیا پیسی کس نہیں دی اور پھر اس کو ساپ بڑے آرام کی طریقے سے کیوں بیٹا آہ نکالا گیا اور اس کی جو بچوں کے ایپی ایس کے بچ آہ بچوں کی والدین نے وہ چیپ جس سے سپریم کورٹ چیخ رہے تھے کہ یہ اس کو آہ اس کو پیش کرو اس کو بلاؤ وہاں پر بھی خاموش آرام سے اسامہ بن لادن کس نے پالا کس طریقے سے پالا یہ اس طرح چیزی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بنیادی طور پر یہاں پر آہ جو پاکستان سیکیورٹی سٹیٹ اور جو جو پالیسی ہے وہ یہ کہ امن کے لئے کام کرنے والوں طالبان کی مخالفت کرنے والوں کو مارو ختم کرو تباہ کرو جو لوگ ڈیسیڈنڈ وائس سے مخالفت کی بات کرتے ہیں جو آئین کی بات کرتے ہیں ان کو غداری میں لگا دو جو آئین کو توڑتے ہیں ان پر برار ڈاؤن ہوتا ہے اگر ان کو ازامی لی تو پھر عدارت بھی خراب اگر پیدابات کے درنے پر پیسے تقسیم ہوتے ہیں اور قائز پازی عیسیٰ جسٹس بات کرتا ہے تو اس کی بیوی کو بیزد کیا جاتا ہے میری کیا حیثیت ہے قائز پازی عیسیٰ کی بیوی کو بیزد کیا جا رہا ہے میری کیا حیثیت ہے اچھا میری لے کیوں بولتے ہیں اس لئے دنیا میری لے بولتے ہیں کہ میری بچیوں نے انٹرنیشنلی پہلے سے اس کو شہدار ایوارڈ ملتا پراند کے صدر دی دی دیتا این ای ڈی ایو ای پی یہ جو امریکی سینٹ کے ادارے ہیں وہ ان کو فنڈنگ بھی کرتے تھے اور ان کو پیس ایوارڈ بھی دیا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کی ساری دنیا کی جو کامن ویلت سے فنڈنگ بھی ملتی تھی پیس کیلئے اور وہ سارے لوگ اس کو جانتی تھی کہ گلالہی اور سبا یہ امن کے لئے کام کرتے ہیں تو جب ان پر وار کیا گیا تو ان کے لئے ظاہر ہے آواز اٹھائی گئی اور جب وہ اب انٹرنیشنلی ادھر بیٹھے ہیں امریکہ میں تو اس کی اکوائی متحدہ کے ہمارے لئے اکوائی متحدہ نے چھ خطوط بیجے ہیں پاکستان ہومن رائٹس جو کا ادارہ ہے کوئی متحدہ کا چھیت خطوط ان کو بیجے ہیں کہ تم لوگ زیادت ہی کر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ ان کی آل ایڈیا کوئی متحدہ میں اور انٹرنیشنلی ان کی روابط ہے اور یہ لوگ جتنا زیادہ ہمارے ساتھ زیادت ہی کرتے ہیں تو سارے انٹرنیشنل ہومن رائٹس آرگنیزیشن امنیسٹی سی لے کر جتنی بھی ہے تقریباً بیس پچیس تک خطوط تو پاکستان کو بیجے ہیں مختلف انٹرنیشنل ہومن رائٹس آرگنیزیشن سب کے ساتھ ان کی روابط ہے وہ ہماری رہے بولتے ہیں رفیت صاحب یہ بتایا یہ رفیام میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں آپ رہتے ہیں برطانیہ میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی قیود ہو مطلب کوئی حدود ہوتے ہیں کہ آپ ریاست کے ان چیزوں کے خلاف نہیں بول سکتے آپ زیادہ تر مطلب جو فریڈم آپ ایکسپریشن ہے وہ اتنی حد تک نہیں ہے کہ آپ پینڈا گان کے خلاف بات کرے یا آپ اپنے انٹلیجنسی جنسیز کے خلاف بات کرے لیکن آپ کے خاندان گلال اسماعیل پہ اور آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ ریاست مخالف ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے آپ مجھے بتا دیں کہ میرے خلاف جو جو سوشل میڈیا کے رائٹ ایکسپریشن کی جو کیس بنایا ہے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں کون کونسی چیز اٹھا لی گئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز ابھی بتا دے کہ وہ ریاست کے خلاف ہے کہ میں نے پاکستان ریاست میں نے اس کو پاکستان کے ریاست کو نقصان پہنچایا ہے یا اس کے خلاف بات کی ہے میں نے تو پالیسی کے خلاف اور آئین کے بالادستی اور بنیادی انصوب کی جہاں وائلیشن ہوتی ہے اس کی بات کرتا ہوں اگر وہ اندستان میں ہوتی ہے تو میں اس کے خلاف بھی بولتا ہوں اگر وہ اسرائیل میں ہوتی ہے تو پھر میں مخالفت کرتا ہوں اگر ایون امریکہ میں ہوتا ہے میں مخالفت کرتا ہوں ہم اس کے خلاف بولتے ہیں باقی مجھے اس سے کیا کام کہ امریکہ میں کتنی ازادی ہے ہندوستان میں کتنی ازادی ہے کہ نہیں میں تو اپنے آئین کی بات کرتا ہوں کہ میرے آئین نے مجھے جو حقوق دی ہے وہ مجھے ملنے چاہیے اور میرے مجھے باقی دنیا سے کیا دلچسپی ہے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کیونکہ نہ مجھے یہ دلچسپی ہے کہ ہندوستان اچھا ہو جائے نہیں اس سے دلچسپی ہے کہ ایران اچھا ہو جائے سعودی میں جمہوریت آجائے نہیں جی مجھے پہلے اپنے ملک سے کہ مجھے اپنے آئین کے مطابق بات کرنے کی اور یہاں کے عوام کو وہ حقوق دی جائے یہاں کے آئین پر ڈاکے نہ ڈالے جائے تو یہ بات تو میں کہتا ہوں کہ آئین پر ڈاکہ نہ ڈالو تو اگر آئین پر ڈاکہ ڈالنا یہ جرم ہے اور یہ تھا آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں اور نہیں بولی جا سکتی تو یہ دنیا کی بدقسمتی ہے کہ دنیا میں اس کو یا امریکہ میں یا برطانیہ میں یہ آزادی نہیں ہے کہ بھائی انسانی حقوق کا خیال رکھو ایک بندہ مرتا ہے آہ بلیک تو اس پر ساری سارا امریکہ لرستا ہے کیا بات کرتے ہو کہ وہاں کیا نہیں ہے یہاں پر دیکھو ایک عورت کی ریف ہوتی ہے اور اس کی گرداری سے پہلے اس آدمی کی تصویر آہ دکھائی جاتی ہے اب وہ غائب ہے تو اس سارے آئی جی پی سے لے کر وہ جرانہ تک اس کو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ان کو پول پیش کرنا چاہیے کہ جی بڑے بہادر ہو بڑے ہو شعار ہو اور جی آئین میں تو پاکستان کی ریاست تم سے زندہ ہے لہٰذا یہ ہار پہنو یا یہ کہیں گے کہ ان کو سزاد ہو جب ہم کہتے ہیں غلط کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ریاست کے خلاف ہے یہاں پر ریاست کون ہے یہاں پر ریاست پلٹیکل سائنس میں تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ریاست بنتی ہے عدلیہ سے پارنیمان سے اور حکومت سے تو یہاں پر تیروں کو ختم کرنے والی تینوں پر چھڑنے والی کو ریاست کہتے ہیں جن کو تینوں کو کٹے وہ ریاست بنتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی اس کے بات کرو گے تو تم یہ ریاست کے خلاف بات کی اور ہم بھی اس کے خلاف بات نہیں کرتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اور میں اور میری بیوی کیا بولتی ہے چڑھو میں خراب آدمی ہوں گلالی خراب ہے میری بیوی تو گھر کی سپائی کرتی ہے ان پڑھ عورت ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے خلاف ودداری اور یہ سرسیڈیشن اور یہ لگ گئے کیونکہ اس کو اپنی بیٹوں نے اپنی بیٹیوں نے گھر کے خرشی کے لئے پیسی دی ان کی شادی تھی کہ میری لئے کپڑے خریدو تو اس نے وہی کپڑے آر لائن خریدے ہیں تو کہتے ہیں کیوں یہ انہیں پیسی دی ہے یہ کیا بات ہوئی تو یہ عمران کو اس کی بیوی نے کیوں پیسی دی اس کو اتنا گھر کیوں دیا اس کو بھی پانسی پر چڑھو نا جب مجھے چڑھاتے ہو اس کو بھی چڑھاؤ نا جب میری بیو کو چڑھاتے ہو تو اس کو بھی پکڑو تھوڑا سا اچھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب یہ مطلب پانس سال پہ امام بارگاہ کا واقعہ ہوا اور ٹیک کا اور چھرچ کا واقعہ ہوا اس وقت شاید آپ ملک میں نہیں تھے نہیں میں انہوں نے بودھ تاریخی نکاہ دی ہے اسلاح لینی کی جب وہ چھرچ کا دماغہ ہوا تو میری بیوی اور میری بیٹی وہ نیویارک میں تھے اور وہاں پر انہوں نے اس کے خلاف اور ür طالبان کے خلاف اقوائم متحدہ کی سامنی مظاہرہ کیا ہے اچھے تو اس میں مطلب جو ریاست نے الزام لگایا آپ کے اوپر ریاست کی نہیں الزام لگایا ریاست کوئر کہا ہے ریاست نہیں بلکہ حکومت کی کچھ لوگوں نے الزام لگایا ہے جن کو بتایا گیا ہے یہاں پر انہوں نے لکا ایجنسیوں نے الزام لگایا اس نے عدالت کو بتایا ایجنسیوں نے الزام لگایا ہے ایجنسیا ریاست نہیں ہوتی آجا تو یہ ان سارے سیڈشن یہ آپ کے تنگ کرنا، حراسہ کرنا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس کی پیچھے ہے کہ گلالہی بات کرتی ہے گلالہی بس لائے اور اس کو انجکشن لگائے پاگل کری جیل میں رکھی اور وہ اتنی پاگل ہو جائے کہ وہ کہے کہ میں پیغمبر ہوں میں ہی ہوں پاگل آ جائے اس کو پاگل کیونکہ اس نے ان کی دکتی رکھ پر انگلی رکھی ہے اور یہ اب ان کے اس نے بات کی ہے تو اور اس کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے کیونکہ میری بیوی کو جو ایسیل کا لیٹ رہا ہے تو اس میں کہا ہے کہ تمہاری تم باہر جاؤگی تو تم انسانی حقوق کی تنظیموں سے رابطہ کروگی لہذا ہم تم ایسیل پر رہتے ہیں اچھا جب اگر پروفیسر اسماعیل صاحب کے خلاف سیڈیشن کے ای مقدمات ختم ہو گئے اور اس کا نام ایسیل سے نکالا تو کیا وہ پاکستان رہیں گے یا پاکستان ایک دن اس ملک میں نہیں رہنے چاہتا اس ملک کو میرا سلام میں اس ملک میں رہنا نہیں قومی سازش کا ایک بہت بڑا اڈا بن رہا ہے جو آپ جو نئی ریجنل تقسیم ہو رہی ہے ریجنل جو گروپنگ ہو رہی ہے ہمارا مستقبل اس ملک اس ملک اس کا مستقبل مجھے اچھا نا دکھائی نہیں لے رہا یہاں پر ڈکٹیٹرش ہوگی اور یہ عامیلیت مزید بڑھے گی تو میں آخری چین ساٹھ سال میری عمر ہے یہ چار پانچ سال زندگی آرام سے گزارنا چاہتا ہوں بچوں کے ساتھ رہوں گا میں اسی دن چلا جاؤں گا اور میں پاکستان سے اور پاکستان کے سطر اس کی نظام کو جتنا بھی دیکھتا ہوں تو یہاں پر میں جب پڑھایا کرتا تھا تو مجھے اب یاد آ گیا اس وقت اور میں نے اس پر بھی عمل جب وہ پڑھایا کرتا تھا تو بچی جب پاکستان زندہ باد کی بات آتی تھی تو میری سکونٹ کہا کرتے سر جی پاکستان زندہ باد مت کہو پاکستان سے زندہ باد کہو تو جو لوگ پاکستان سے زندہ بھاگ گئے وہ آرام سے رہے ہیں جو یہاں توہ شریف بھی آرام سے رہے زندہ بھاگ گیا نا تو آرام سے ہے یہاں ہوتا تو اب مر جاتا جہاں میں پروفیسور اسماعیل کا آخری سوال میں رہی ہے کہ نام مزاہمت مزاہمت کا سیاست کا تو اگر وہ پاکستان سے بارجت ہو تو یہ پروفیسور اسماعیل نے شکست قبول کی میں نے شکست اس طرح قبول کر دی کہ میں نے یہ حقیقت مان لی کہ پاکستان ٹیک ہونے والا ملک نہیں ہے میں اس کو ٹیک نہیں کر سکتا نہ اس کو دوسرے لوگ آپ ٹیک کر سکتے ہیں اس میں ہم اسی طرح یہ عمل رہے گا یہ ہم زلیل ہوتے رہیں گے یہاں شہری زلیل ہوتے رہیں گے یہاں انسانی اقوق کی کارکن غائب ہوتے رہیں گے یہاں انسانی اقوق کے لوگ کا کام کرنے والی کو زلیل کیا جائے گا یہاں سیاسی ورکروں کو زلیل کیا جائے گا اور زلیل کیا جاتا رہا ہے تو یہاں پر مجھے اب پاکستان سے کی ٹیک ہونے کی مجھے کوئی امید نہیں لہٰذا میں یہاں نہیں رہوں گا جی نایدہ اور کی سامین یہ تھے انسانی حقوق کے کارکن گلالی اسماعیل کے والد پروفیسر اسماعیل صاحب ان کی احراب نے سنی ان کی جو سیڈیشن تھے ان کی جو اس کے ساتھ جو ہوا سیڈیشن تھے اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ اگر پروفیسر اسماعیل یا گلالی اسماعیل باہر جاتے ہیں مطلب چوک میں اتجاج کرتے ہیں یا کوئی ٹویٹ کرتے تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ ان کی جو والدہ ہے وہ ایک پرائمری تک کیا اس سے کم بڑی لکھی ہے اور اس نے کوئی مضاہمت کے سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کیا اور یہ بھی ایک انتہائی قابلی تشویش بات ہے کہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے اور جنہوں نے آگے جانا ہے یہاں کے محضب اور باشور شہری اب اس پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اس ملک سے جانا چاہتے ہیں تو یہ ملک کے لیے بہت زیادہ تشویش کی بات ہے تینکیو سو مچ موسیقی 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 موسیقی